رانہ صاحب میڈیکل ریپورٹ پہ حکومتی وزراء کے مواقف تو آپ نے سنے ہیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکی یا سیدی یا حبیب اللہ یا سر یہ جو میڈیکل ریپورٹ آئی ہے اس سے پہلے میں میں کہتا تھا اور میں نے یاد کرے میں نے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر ایسی کو میڈیکل ریپورٹ آگئی جس میں یہ ساری چیزیں جو آپ باب ذکر کر رہے ہیں میں نے ذکر کیا تھا ہوا تو پھر کیا کریں گے کس قانون کے تحت کون سی عدالت انہیں بلائے گی نہیں بلا سکتی جب وہ سفر کے قابل نہیں ہے جب وہ کس چیز کے قابل نہیں ہے جب وہ پرحجوم جگہ پہ نہیں جا سکتے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کی پاکستان آمد ہو اور پرحجوم استقبال کے تیاری نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک دفعہ تو ہو سکتا ہے کہ شباشی صاحب راستہ بول گئے اور مار روڑ پہ رہے لیکن ہر دفعہ تو ایسا نہیں نہ ہوتا تو یہ ہو سکتا ہے یہ کہیں یا سر میں ایک بات ہوتا ہوں یہ سارا کچھ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے آپ سمیت بہت سے سینیت ہے زیادہ کار روزانہ ایک نئی دلیل دے دیتے تھے آپ شرط بھی ہار گئے میں نہیں ہارا یہاں پہ حکومت وقت ہاری ہے جو انہیں واپس لانے کی تعویلیں دیتے میں نے تو کہا تھا حکومت وقت واپس لانی سکتی یاد کریں نا دیکھیں ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا اور میں نے کچھ ٹویٹس کا حوالہ دیا تھا جنہوں نے جنوری میں تو کر دیا تھا نا فائنل بھر بھر سینئر لوگ ہیں میں ان پر نہیں جاتا چلیں یہ ان کی اپنی سوچ ہے اور بہت سے لوگوں نے بہت سے چیزیں بھی کہا دی تھی کسی کی چریل کوئی خبر لاتی تھی کسی کی کوئی اور چیز خبر لاتی تھی یہاں سے خبریں تھی لیکن یاسرم آپ کو ایک بڑا کلیر بتا دو میاں محمد نواز شریف اس وقت تک پاکستان نہیں آئیں گے میں پھر کہہ رہا ہوں جب تک انہیں حالات ان کے مطابق نہیں ملیں گے اس وقت تک میاں محمد نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اور یہ جو مباعت آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات میں آپ کو وسوق سے کہہ رہا ہوں اور اس بات کو مسلم لیگ نون کا جو تنگ تینک تھا وہ جانتا تھا مسلم لیگ نون کے تنگ ٹینک نے باقیدہ اس پہ کئی دفعہ اپنی نیجی محفلوں میں کہا تھا کہ میاں سب نہیں آ رہے اب مجھے بتائیں نون لیگ کے وہ رہنماں جس طرح میاں جویل تیف نے دعویٰ کیا یاد ہے نا آپ کو مریم صاحبہ نے بچھلے دنوں کہہ دیا تھا اور بھی بہت سے لوگوں نے کہہ دیا تھا ایاز صادق صاحب ایاز صادق صاحب تو کہتے تھے میں لینے جا رہا ہوں اب مجھے بتائیں کہ یہ سارے کدھر گیا کتنے سینئر لوگ تھے یا سر یہ ساری ایک پلاننگ تھی باقیدہ بڑی انویسٹمنٹ تھی میں آپ کو یہ بریک کرتا ہوں یہ ایک بڑی انویسٹمنٹ تھی کہ میاں نوازشری کی واپسی کے حوالے سے اتنا شوٹ ڈالا جائے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا گراف اوپر چلا جائے اور جب مسلم لیگ نون کا گراف اوپر چلا جائے تو پھر اس سے جو فائدہ لیا جا سکتا ہے جہاں پر جس دروازے سے جا کر جو ملتا ہے وہ لے لیا جائے یہ چر رہا تھا سارا اس میں نکامی ہو گئی جب اس میں ساری چیزوں میں نکامی ہو گئی تو اس کے بعد جب انہیں یہ بتا چل گیا کہ اب ہر صورت میں ہمیں کوئی نہ کوئی چیز دینی پڑے گی عدالتی احکامات کے آگے بھی اور باقی معاملات میں تو پھر آج وہ ایک رپورٹ آگے آج یہ جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے بعد آپ مجھے بتائیں کیا میاں صاحب بلدیاتی الیکشن تک آئیں گے نہیں آئیں گے بھئی وہاں پہ تو پیپریشن کینسل ہو گیا ہے برطانیہ میں وہ تو کئی ماہ تک یہی سلسلہ چلنا ہے بلدیاتی الیکشن بھی گزر گئے اس کے بعد باقی الیکشن بھی گزر گئے میاں صاحب نہیں آ رہے یا صاحب اس سال میں میاں محمد نواز شریف صاحب نہیں آ رہے یہ بات پہلے ہم پروگرامز میں کہتے تھے اب تو ان کی میڈیکل رپورٹس کہہ رہی ہیں سوال یہ بنتا ہے کہ ان کی واپسی کے حوالے سے جو شوشہ چھوڑا گیا تھا یہ بنیادی طور پہ اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے وہ پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ رہے اب اس میڈیکل رپورٹ کے بعد وہ کارکن پر اثر کیا پڑے گا صرف کارکن نہیں صرف کارکن نہیں ان کے جو پرندے اڑنے والے تھے وہ اڑ کے نہ جائیں پرندے آپ سمجھتے ہیں نا جو اڑنے والے تھے وہ اڑ کے نہ جائیں وہ اسی گوصلے میں بیٹھے رہے جو مسلم لیگ نون کا گوصلے ہیں اس سے اڑ کے نہ جائیں اب اگلی بات سن لیں آج کی اس چیز کے بعد نون لیگ کے اندر وہ لوگ جن کو اثر حقیقت کا نہیں پتا تھا وہ بڑے پریشان ہیں وہ شدید پریشان ہیں کہ اگر میاں صاحب الیکشن تک نہ آئے تو پھر کیا بنے گا اور دوسری طرف سننے میری بات آپ کو میں یہ بھی ایک بڑی کلیر اور واضح خبر بھی دے دوں اور بری یہ آپ کو اندر کی بات بھی بتا دوں پا قیدہ ایک میٹنگ میں جب کہا گیا کہ میاں صاحب آپ میربانی کریں چھوٹے میاں صاحب کی بات مانیں وقت کو دیکھتے ہوئے چھوٹے میاں صاحب کی بات مانیں اور چھوٹے میاں صاحب کو آکے آنے دیں چھوٹے میاں صاحب کی جو چیزیں ہیں انس کو مانیں ان کے بیانیے کو چلنے دیں تو پتا وہاں پہ انہوں نے واضح طور پر شٹ اپ کال دے دی اور اس اہم ترین لیگ کی رہنماوں کو بری سختی سے ان کے ساتھ بول لیں جس کے بعد وہ خموش ہوگی اہم ترین وہ رہنما تھا اور پھر میاں صاحب نے اپنی قریبی قریب ترین لوگوں میں یہ بات کی کہ ذہن میں رکھیں کہ مسلم لیگ نون ہے تو میں اور مریم یہ ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اگر اقتدار کی کبھی بھی اقتدار میں آنا پڑا تو میں ہوں گا یا میں نہیں تو پھر مریم ہوگی اس کے بعد کوئی اور کمپرومائز کیا جائے گا یعنی حمزہ بھی نہیں شباشری بھی نہیں شاہد اکان آباسی بھی نہیں خواجہ آصف بھی نہیں رانہ تنویر بھی نہیں اور اسی طرح اور جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں صرف مریم اور میاں نواز شریف یہ میں آپ کو مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں یا صاحب اس لیے وہ تمام بیانیے جو بچارے ایک بیانیے سیدھا پدرہ کرتے ہیں میاں چھوٹے میاں صاحب وہ راستہ سیدھا بناتے ہیں اور پنڈی میں جاگے ملاقاتیں بھی کر کے آتے ہیں جس کی شنید آتی ہے ولہ لہم وہ ملاقات ہوئی ہیں کہ نہیں لیکن شور بڑا مجھتا ہے اس کے بعد اچانک ایک بیانیے نیا جاری ہو جاتا ہے سارا پانی آپ کی نظر میں بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب دونوں کا طرز سیاست مختلف ہے دونوں کو اعتراض بھی ہے لیکن بڑے میاں صاحب وہ اعتراض اپنے قریبی حلقے کے سامنے شو بھی کر دیتے ہیں اور اس کی خبریں بھی بن جاتی ہیں چھوٹے میاں صاحب اعتراض کرتے ہیں قریبی حلقے میں لیکن اس کی خبریں نہیں بنتی وہ منوان ان کے حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں تو آپ کو آلہ ظرفی کس کی رکھائی دیتے ہیں دیکھیں یہ آلہ ظرفی چھوٹے میاں صاحب کی ہے چھوٹے میاں دیکھیں یہ خاندانی ایک بڑا اچھا ہے شریف خاندان میں باقی آپ جو مرضی بات کرنے سیاست کے حوالے سے لیکن شریف خاندان میں عدب جو ہے وہ شریف برادران میں بہت تھا بھرے میاں صاحب اس کے پر نواز شریف میاں باز شریف میاں شباز شریف ان بھائیوں میں اتفاق بڑا تھا اگلی آنے والی نسل میں کیا حالات ہوں گے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا اب کچھ چیزیں ہیں تو کلیر ہو کے سامنے آ گئی ہیں اب شباز شریف صاحب نے ایک جگہ برملہ کئی چیزوں کا اظہار بھی کیا تھا وہ کرتے بھی رہتے ہیں لیکن وہ آخر میں جتنی مرضی فیصلہ بڑے میاں صاحب میں وہ کہہ رہا ہوں ان کی جتنی مرضی دفعہ سیم چینج کر لیں لیکن آخر کار ان کے اندر اس فون میں وہی سیم چلتی ہے جو برطانیہ سے ہتی ہے جس کے کال برطانیہ سے ہتی ہے تو یہ ماملہ لیکن میں آپ کو ایک بات اتا دوں اب نون لیک کے اندر آج کی اس میڈیکل رپورٹ کے بعد ایک بڑا سنجیدہ حل کا جو ہے جس میں تگرے نام ہے تگرے نام ہے کہہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر یہی حالات رہے تو ہم آگے سیاست کیسے کریں گے ہم اگلی سیاست کو کس کی بنیاد پر کریں گے وہ کہتے ہیں جی کہ آنے والے دنوں میں اگر وہ ویڈیو سامنے آگی کہ میاں صاحب پر حجوم جگہوں پہ بھی جا رہے ہیں میاں صاحب بزار میں بھی جا رہے ہیں میاں صاحب ہوترز میں بھی جا رہے ہیں انہوں نے کہا پھر ہم کیا جواب دیں گے سیاست میں آ کے کہ جناب جب وہاں پہ یہ سب جگہوں پہ جا سکتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں یہاں پہ کیوں نہیں آتے ہیں یہاں پہ آگے کیا پرابلم ہے یہاں پہ آئیں آگے فیس کریں اب یہ باتیں گفت گوڑھ شروع ہو گئی ہے اور اس شروع ہونے والی گفتگو کا میں آپ کو نتیجہ بتا دوں یہ بھی میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں اس کا نتیجہ یہ نکلنا یا سر کہ اگر اس سال میں میاں صاحب کی واپسی نہیں ہوتی وہ تو آپ کہہ رہے نہیں ہو رہی میں تو کہہ رہا نہیں ہو رہی اس وقت تک نہیں ہو رہی جس وقت تک یہ حکومت ہے اس وقت تک نہیں ہو رہی جس وقت تک میاں صاحب کو سب چیزیں ون سیڈڈ نہیں ملتی اس وقت تک تو نہیں ہو رہی یا سر میرے پاس جو اطلاعات ہیں اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ یہ بھی ایک نئی اطلاع لے لیں مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑا گروپ کھل کے سامنے آجے گا جو کہے گا ہم پارٹی کو نہیں چھوڑ رہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جناب متبادل قیادت ہونی چاہیے وہ قائد ہیں قائد رہے لیکن یہاں پہ سیاست اب اس طرح ہونی چاہیے دیکھیں میاں نوازشی صاحب کی سیاست ہر صورت میں یہ ہے کہ مریم ہونی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں مجھے دس سال بھی اپوزیشن کرنی پڑے میں چاہوں گا کہ مریم سیاست کرے یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے اپنی نیجی محفلز میں بیٹھ کے گفتگو کی ہے جو ان کے قریبی لوگوں نے خود مجھے بتایا ہے